پانچ دن پہلے ہی ایس آئی ایجنٹ کینیڈا کے ونکوور میں کئی خالستانی سمہوں کے لیڈر سے ملے ہیں اسے سیکرٹ میٹنگ بتایا گیا اس میٹنگ میں سکھ فور جسٹس کے چیف گرو پروت سنگھ پننو کے علاوہ کئی خالستانی سمہوں کے لیڈرز پہنچے تھے انہوں نے اپنے پرچار کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کے لیے ایک رننیتی بنائی جسے پلان کے نام دیا گیا ہے بھارت اور کینیڈا کے بگرتے رشتوں کے بیچ ایک بار پھر پاکستان کی انٹری ہوئی ہے پورے معاملے میں پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا لنک ملا ہے کئی میڈیا ریپورٹس میں ایسے بھی ثبوت ہیں کہ جو کینیڈا کے خالستانی سمہوں اور آئی ایس آئی کے بیچ سمبندوں کی پشٹی کر رہے ہیں اس بیچ پاکستان نے بیان جاری کر کے یہ بتا دیا ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے معاملے میں وہ نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں اور ان حالاتوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے لگا ہوا ہے حالی کے کچھ گھٹنائیں اس کی پشٹی بھی کرتی ہیں پاکستان نے نجر کی حتیہ کے معاملے میں بھارت کی کتھت بھومے کا بتاتے ہوئے اسے انتراشتری قانون کا اُلہنگھن بتایا اور تمام صدھانت اور اسپشٹ کا انہوں نے اُلہنگھانے سے بتایا ہے پاکستان کے ویدیش منترالے کی پربکتہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ یہ گھٹنا ایک لاپروہ اور غیر ذمہ دارانہ کرتی ہے پاکستان کے ویدیش سچیو سائرس کازی نے کتھت طور پر کہا کہ اسلام آباد بھارت کے خلاف کینیڈا کے آروب سے اشچرے چکت نہیں ہیں اور ایسا تب ہے جب بھارت پہلے ہی ان دعووں کو خارج کر چکا ہے مہین امریکہ نے اسے بھارت اور کینیڈا کے بیچ کا بہت نازک ماملہ بتاتے ہوئے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں یہ جو ماملہ سامنے آیا ہے اس میں صدھانی سے اس ماملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے اس کے باوجود پاکستان کی طرف سے ایک کے بعد ایک بیان آنا چونکاتا ہے کئی میڈیا ریپورٹس میں انڈیا انٹیلیجنس کے سورس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں خالستانی موومنٹ سے جڑے لوگ وینکوور میں پاکستان کی آئی ایس آئی ایجنٹس سے فنڈنگ حاصل کر رہے ہیں جاباس کان بھارت اسطح پاکستانی اچھائیوگ میں دو کاریکال بتا چکے ہیں انہوں نے 18 ستمبر کو اپنے وارج دوتاباس کے دو ادھیکاریوں کے ساتھ خالستان سمرتھک دشمیش دربار اور گرونانک سکھ گرودوارہ کا دورہ کیا تھا اور الگاو وادی پد ادھیکاریوں کے ساتھ گپت بیٹھکے کی تھی کینیڈا میں آئیوجد کیے گئے خالستانی جنمت سنگرہ پر بھارت نے کڑی پرتکریہ دی ہے ویدیش منطرالے کے پروکتہ ارندم باکچی نے گرووار کو کہا کہ یہ ایک ہسیاسپد ابھیاس ہے جو کینیڈا میں چرمپنثی اور کٹرپنثی تطمون دوارہ آئیوجد کیا گیا ہے کینیڈا کے ادھیکاریوں کے ساتھ اس ماملے کو اٹھایا گیا ہے اور ہمیں یہ بہت آپتی جنک لگتا ہے کہ ایک مطر دیش میں راجنیتی سے پریڈت ابھیاس کی انومتی ہے مہین امریکہ کا رہنے والا پننو جسے بھارت نے دوہزار بیس میں ہی آتنکوادی گھوشت کر دیا تھا اب وہ ہندوستانیوں کو کینیڈا سے لوٹنے کے لیے دھمکا رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پننو پر کینیڈا چھوڑو اور بھارت جاؤو کا نارا دینے کا عاروپ لگا ہے کینیڈا کے پردان منتری جسٹن ٹرودو نے خالستانی آتنکی حردیب سنگھ نجر کی ہتیاں میں بھارت سرکار کے ہاتھ ہونے کا عاروپ لگایا تھا بھارت نے اس عاروپ کو سیرے سے خارج کیا ہے ساتھ ہی ویدیش منترالے نے اپنے ایک بیان میں ان عاروپوں کو بے تکا اور ایک وچار دھارہ سے پریرد بتایا ہے